سو آج میں بنانے جا رہی ہوں سرسو کا ساگ اکتم ڈیفرن سٹائل میں اور میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کی کیسے آپ ساگ کو کچھ دن کے لیے پریزر کر کے اپنے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور اینی ٹائم اس سے سمودیز بنا سکتے ہیں تو وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے گرین سمودی کا اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کی کیسے یہ روج آپ سمودی کھانے سے آپ کو کتنے اچھے ہیلڈی فائدے ہوں گے ایسے بھی روز روز ساگ لانے کے جھنجٹوں سے آپ بچ جائیں گے اور بہت صفائی کرنی پڑتی ہے ساگ کو دھوکے بہت ٹائرنگ کام ہوتا ہے اسی لیے اس کو پریزر کر لینا بہت ایک بیسٹ آپشن ہے اور ایوری ڈی کی نیٹ فلفل ہو جاتی ہے آپ کی گرینری کی یہاں پہ میں نے ارہر کی ڈال لی ہے آپ چنے کی ڈال بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں موٹے موٹے ادرک کے کچھ پیسز اس میں ڈال دیں ویسے بھی اس کو میں نے اوبال دینا ہے اور اس کے بعد ہلکا سا مکسی میں میں نے پیسنا بھی ہے تو یہ سارے موٹے ٹکڑے موہ میں نہیں آنے والے ہیں اور ڈال کو اچھے سے دھوکے اور پالک کو بھی اچھے سے چار پانچ بار دھو لینے سے کیا ہوگا کہ آپ کے موہ میں جو مٹی کا کرکر والا ٹیسٹ ہے وہ نہیں آئے گا اس لیے میں ریکمنٹ کرتی ہوں کہ آپ چار پانچ بار جرود ساکھ کو دھولیں بنانے سے پہلے اور اس کو آپ اب ایک سیٹی میں بس بنانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نے اس میں ڈالی ہے خلطی ایک چمچ دو چمچ اور ساتھ میں کالا نمک میں بہت یوز کرتی ہوں کھانے میں وائٹ نمک بھی ڈالوں گی لیکن کالے نمک کی کونٹیٹی کھانے میں زیادہ رکھنی چاہیے اور وائٹ نمک کی کم سو اس میں کالا اور وائٹ نمک اپنی ٹیسٹ کے انصار ملا لیجے اور کچھ ہری میرچیں آپ چھوٹی چھوٹی کارٹ کے ڈال دیں وہ بھی بسنے والی ہیں اگین میں کہوں گی کہ لال مرچ کا استعمال کم سے کم کیا جائے کھانے میں تو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے اور تھوڑا سا آدھا ایک کپ پانی آپ اس میں ڈال دیں اور کوکر کو ایک سیٹی لگوا لیں سو ایک سیٹی ہونے کے بعد دیکھئے ساکھ پوری طرح ہس کر کم ہو کر اس طرح سے ہو گیا اور ڈال بھی پوری اچھے سے ہر ہر کی ڈال ہے تو ویسے بھی جلدی گل جاتی ہے بھر اگر چنے کی ڈال ہوگی تو تھوڑی موٹی موٹی رہ جائے گی لیکن اس کا بھی بہت اچھا یمی ٹیسٹ آتا ہے تو اب میں اس سارے مکشر کو مکسی میں دردرہ پیسنے والی ہوں بہت زیادہ اگدم مہین نہیں پیسنا دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو دردرہ پیس لیا ہے سو اب باری آتی ہے اگدم امیزنگ سے تڑکے کی سو تڑکے کے لیے میں نے دھیر سارے لال ٹیماٹر لیے ہیں ساتھ میں ملائی لیے تھوڑا سا تیج پتہ اور ساتھ میں گارلک کی چھوٹی چھوٹی گارلک کو میں نے کٹ لیا ہے لسن کو کیونکہ گارلک کا ہلکا سا ٹیسٹ جب موں میں آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کسی بھی ڈیش میں گارلک کا ٹیسٹ بہت اچھا سواد بڑھا دیتا ہے آپ کی ڈیش کو سو میں نے مکھن میں اس کو تیج پتہ اور گارلک کو ہلکا سا سوٹے کر لینا ہے بہت لال نہیں کرنا ہے ایک آدھ لال کھڑی میرچ آپ ڈال سکتے ہیں سوڑے سوڑے سے ٹینگی سے ٹیسٹ کے لیے اور اس کے بعد جب ہلکا سا یہ براؤنش ٹائپ کا ہو جائے جب گارلک تو اس میں سارے ٹیماتر ڈال دینے اس میں اچھے سے چھ سا ٹیماتر ملا دینے کیونکہ ساگ آپ کا ویسے بھی تھوڑا سا کڑواپن لیے ہوتا ہے اگر ہم اچھے سے ٹیماتر نہیں ڈالیں گے تو ساگ میں کڑواپن رہ جائے گا اور ویسے بھی ہم نے ڈال ڈالی ہے دال بھی ساگ کا کڑواپن کھیچ لیتا ہے تو اس سے آپ کا ساگ کر کڑواپن ختم ہو جائے گا تو اچھے سے ٹیماتر کو اچھے سے گل جانے تک اس کو ساٹے کرنا ہے اب دیکھئے ٹیماتر اچھے سے گل گئے ہیں تو اب میں نے جو پسا ہوا ساگ تھا اس میں ملا دینا ہے اور اچھے سے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر ساگ کو ڈھک کے رکھ دینا ہے کیونکہ ساگ جب گرم ہونے لگتا ہے تو اس کے چھیٹے پوری جگہ فیلنے لگ جاتے ہیں کچن کی دیواروں پر بھی فیل جاتے ہیں تو اسی لیے ساگ کو ہمیشہ ڈھک کر ہی کپ کرنا چاہیے تو اس کو بیچ بیچ میں ڈھک کر ہٹا کے آپ پھلاتے رہیں تو اب میں ڈالنے جا رہی ہوں اس کا کی انگریڈینٹ ایک کٹوری ملائی بھر کی اس سے اس میں بہت رچ اور سموڈ سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ساگ میں اور بہت بہت یمی اور اگدم کریمی ٹائپ کا آپ کو جب کھائیں گے تو آپ کو کریمی ٹائپ کا ساگ لگے گا ملائی کو جلدی جلدی اس میں مکس کر دینا ہے اور اچھے سے اس کو پکنے دینا ہے ڈھک کر آپ اس کو پکا سکتے ہیں دو تین چار منٹ تک اور اس کے بعد جب یہ اچھے سے بابلز چھوڑنے لگ جائے بہت اچھے سے اُبالنے لگ جائے تو اس میں اوپر سے گرم مسالہ ڈال دیں یہ گرم مسالہ میں نے گھر پہ بنایا ہے اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں چاکے کی کس طرح کا یہ گرم مسالہ بنتا ہے تو یہ ساگ بن کے ریڈی ہے اور اب اس کو گارنش کریے ڈھیر سارے بٹر کے ساتھ اور کریم کے ساتھ اور سرف کریے توے کی روٹی کے ساتھ یا پھر تندوری روٹی کے ساتھ یا پھر مکہ کی روٹی کے ساتھ موسیقی موسیقی